یہ دسمی محرم ہے یومِ آشورہ کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے محرم کے مہینے کی دسمی تاریخ کو آشورہ کہتے ہیں یومِ آشورہ سے انبیاء کی وابستگی اور ان کی حیات کے اہم واقعات اس روز پیش آئے تھے اب سوچیں یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے یہ ان ڈیڑھ ہزار سالوں کی بات نہیں ہے پوری تاریخ انسانی کی بات ہے یہ دن بڑا خاص رہا ہے تاریخ کے ہر دور میں یہ یومِ آشورہ کی فضیلت کی کھلی دلیل ہے امدت القاری ایک حدیث کی شرح ہے بخاری کی شرح ہے شرح لکھنے والے کہتے ہیں آشورہ کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے یاد رکھیں گے کیونکہ فضیلت کے حالے سے پتا ہونا چاہیے زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا تو جب محرم کا دسمی کا دن تھا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیم ڈے تھا پتہ نہیں کتنا حرصہ بات کب کب یہ سارا سسلہ ہوا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمیں نہیں بتایا لیکن دن دسمی کا تھا مہینہ محرم کا تھا آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ قبول ہوئی یہی دن تھا جب نو علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر آٹھہی رہی تھی آپ امیجن کر سکتے ہیں جن دنوں کو اللہ تعالیٰ چاہے برکت والا قرار دیتے اسی دن سعیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن وہ نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے دسمی کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے اسی دن سعیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بن اسرائیل کو فیرون کے مظالم سے نجات ملی اور فیرون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا فیرون کی غرقہ بھی دس محرم کو ہوئی تھی سعیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا دس محرم کو ملی تھی وہ بھی دسمی کا دن تھا محرم کا مہینہ تھا سعیدنا ادریس علیہ السلام کو وہ آسمانوں کی طرف جب اٹھایا گیا وہ بھی دس محرم کا دن تھا سعیدنا سلمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت نصیب ہوئی وہ بھی دس محرم کا دن تھا جب اعلان ہوا سعیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں نابینہ ہو گئے تھے جس دن ان کی بینائی لوٹی وہ بھی دسمی محرم کا دن تھا اسی دن سعیدنا یوسف علیہ السلام کوئے سے نکالے گئے یا اللہ ہر بار اسی دن پر کوئی نہ کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے تیرا حساب کتنا ایکوریٹ سعیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے کیا آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام جس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے وہ بھی دس محرم کا دن تھا دسمی کا دن تھا سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن میں ہوئی اور کس پیغمبر کی ولادت اس دن ہوئی تھی سعیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور جس دن انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی دس محرم کا دن تھا اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار سعیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت بھی دس محرم کو ہوئی یوم آشورہ کی فضیلتوں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے چا پوچانو پر اٹھایا گیا جو کسی ہوگا سکتا ہے سکتا ہے